اسلام علیکم میں ہوں ہومیو سپیشلس ڈاکٹر سیدہ زمشی رازی المویس ہومیو کلینک ایبڈاباد سے ریسپیکٹڈ ویورز گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو کڈنی سٹونز اور اس کی ٹائپس کے مطلق بتایا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کڈنی سسٹ اور اس کی سیمٹمز اور اس کی کازز کے مطلق بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ویورز میں آپ کو کڈنی سسٹ کے مطلق بتانا چاہتا ہوں کہ کڈنی سسٹ کیا ہے ویورز کیڈنی سسٹ گردے کی بیرونی سطح پر فاسد مادوں سے بری تھیلیاں ابرنا شروع ہو جاتی ہیں نمدار ہونا شروع جاتی ہیں جو کہ گردے کو بری طرح متاثر کر دیتی ہیں جس میں بعد ازاں انفیکشن بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میڈیکل ٹرمنالوجی میں ان فاسد مادوں سے بری ہوئی تھیلیاں کو سسٹ کا نام دیا گیا ہے کیڈنی سسٹ کی مین سات علامات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون فیور بخار نمبر ٹو پین ان بیک سائیڈ بیٹوین دا ریبز اینڈ پیلویس کمور پسلیوں اور پیلو کے درمیان درد ہونا نمبر ٹری پین ان اپر ایبڈومن پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہونا نمبر فور سویلنگ آف تا ایبڈومن پیٹ کا سوچ جانا نمبر فائف یورینیٹنگ مور دن آفن یوزڈ پشاب معمول سے زیادہ آنا نمبر سکس بلڈ ان یورین پشاب میں خون آنا نمبر سیون ڈارک یورین پشاب سیاہ کلر کا آنا سویورز یہ مین سات بڑی علامات ہیں کیڈنی سسٹ کی جو میں نے آپ کو بتا دی اب میں آپ کو اس کی چار بڑی وجوہات بتانے لگا ہوں there are man four causes of kidney cyst نمبر one infection in the cyst جیسا کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا فاسد مادے سے بری تھیلیاں جو ہوتی ہیں ان میں infection cause ہو جاتا ہے بگاڑ آ جاتا ہے زہم بگڑ جاتا ہے نمبر two burst cyst یہ فاسد مادے کی تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں نمبر three blockage of urine out the kidney یعنی گردے کے باہر پہ شاپ رک جانا نمبر four high blood pressure اسی بنا پر blood pressure high ہو جاتا ہے اور بعض اوقات high blood pressure کی وجہ سے kidney failure بھی ہو جاتا ہے kidney fail بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں بعض ازاں dialysis بھی کروانا پڑ جاتا ہے so viewers these are four causes of kidney cyst یہ kidney cyst کی چار بڑی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی weavers kidneys کی جتنی بھی بیماریاں ہیں all types of kidney disease اس حوالے سے میرے پاس سینکڑوں مریض آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سہتیاب ہوئے ہیں so viewers اس قسم کے مریض کو چاہیے کہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں juices زیادہ سے زیادہ استعمال کریں cranberry کا juice ملتا ہے مارکیٹ میں وہ بھی استعمال کریں last میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی بل کا بٹن دبائیں میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ باس آنی دیکھ سکیں اس کے ساتھ چیزے